اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ورسلان خالد آج کے پروگرام کے فرس سیکمنٹ میں پانچ جنوری کی مناسبت سے میں چاہوں گا ہم بات کریں رائٹ ٹو سرف ڈیٹرمنیشن جو کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا حق ہے جیسے ہی پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد کشمیر کا تنازع کھڑا ہوا تو اس وقت اقوام متحدہ کی قراردادوں نے بڑا واضح کیا کہ کشمیر کے عوام ہی اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور انہیں کیا فیصلہ لینا ہے لیکن آج کئی سال اس سارے معاملے کو گزر گئے حتمی طور پر یہ حق انہیں آج بھی نہیں مل سکا پاکستانی یا کشمیری عوام خود ہوں وہ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ یہ رائٹ انہی کے پاس ہے لیکن یقیناً جو بھارت مقبوضہ کشمیر ہیں وہاں پر بھارت نہ صرف یہ کہ ان کو اس حق سے اب تک محروم رکھا ہوا ہے جس طرح سے پوری ایک حیثیت تبدیل کی گئی اور پھر ہم ایک عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں یہ 2019 سے بھی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے لیکن اس کے بعد سے شدت آ گئی کہ جو وہاں پر ایک پوری کی پوری عبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر مختلف بھارت کے حصوں سے لاکر وہاں پر عبادکاریاں شروع کی گئیں کہ اگر کسی سٹیج پر جو ہم جس بات پر زور دیتے ہیں ان کو یہ حق دیا جائے تو اس وقت پھر ریزلٹس اس سارے معاملے کے کچھ اور آئے زیادہ سیکنڈ ہاف میں ہم بات سیاسی منظر نامے پر کریں گے لیکن آج کے دن کی مناسبت اور اہمیت کے حوالے سے اس کو یاد رکھنا اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور کیا بہت تاخیر ہو گئی ہے اس حل کو تلاش کرنے میں یا اب بھی واحد حل یہی ہے میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں پروگرام کے پہلے ہاف میں گیش پارٹسپرنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں محمود گردیزی صاحب سینئر تجزیہ کار ہے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقع اور برگیڈی ریٹائر احمد سعید منحاس صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں آپ بھی سینئر آنلسٹ ہیں گردیزی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ صرف یہ محض تاریخیں رہ گئی ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں پانچ جنوری پانچ فروری یا اس سے زیادہ بھی اب اس معاملے میں کچھ پچا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر آبادکاری ہو رہی ہے اور صورتیال کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو ہمارا اسی معاملے کو ڈٹے رہنا جس کو کل کو اگر وہ تسلیم کر کے ایک استثوابہ رائے کا معاملہ ہو بھی جائے تو کیا ہمیں مطلوبہ نتائج یا بہتر نتائج حاصل ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام صاحب بہت مہربانی آپ نے آج کے اس دن کے حوالے سے اس دن کی نسبت سے اپنے پروگرام اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں یہ جو قرادات تھی انیس سو انچاس میں اور پانچ جنوری کے حوالے سے یہ جو اس وقت قراداتیں آئی تھی ان کا جو ڈرافت تھا یا قراداتیں آئی تھی پوری دنیا نے ان کو مانا تھا تسلیم کیا تھا اور ان قراداتوں کو از ای پری ایمبر لے کر تو کشمیری قوم بھی آگے چلی تھی پاکستان بھی جلا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیعہ کے تمام مسلمانوں کا یہ یقین تھا امید تھی کہ کشمیر کا یہ جو ایریا ہے یہ آزاد ہو جائے گا اور یہ یہ مسلمان جا کے رہنے والے لوگ بھی آزادی کا سانس دے سکے لیکن بدکشمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک وہ صرف قراداتیں جو ہیں وہ قاقز کا ایک ٹکڑا ہے عملی طور پر ان پر نہ تو اندسطران نے تو بالکل ہی اس کے خلاف کام کیا اور انہوں نے مقمزہ کشمیر کو از این آنر اپنے آپ کو تسلیم کرایا پوری دنیا سے اور آنرشپ لے کر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آج تک کام کرتے رہے لیکن بدکشمتی سے پاکستان یا جو ریاست آزاد جمہو کشمیر جو بیس کیم تھی انہوں نے کشمیر کی آنرشپ لینے سے میرا خیال ہے کہ دیکلائی نہیں کیا آج تک ان پچھتر سالوں میں کشمیر کے حوالے سے کوئی سپیسیفک پالیسی یا ان کرا دادوں کی روشنی میں کوئی سپیسیفک پالیسی نہیں بن سکی سوائے اس کے اقتدار کی جنگ ہے اور کرا دادوں اور ہر سالانہ جنائٹی نیشن کے جو اجلاس ہوتے وہاں جا کر تقریر کراتے ہیں اور اس سے ہٹ کر کوئی چیز عملی طور پر کہیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی یا عوام کو دیکھنے کو نہیں ملی انہوں تو یہ چاہیئے تھا جو اس وقت بھی جو ہماری جو کشمیری لیڈرشپ ہے یا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ابھی حالی میں جو مزفرباد گئے ہیں تو وہاں بھی اسمبلی میں یہی کرا داد یا یہی تقریریں ہوئی کہ آپ کشمیری لوگوں کو آنرشپ دے کر ان کو آگے کریں تاکہ یہ ان کرا دادوں کی روشنی میں پوری دنیا میں جا کر کشمیر کی ازازی کے حوالے سے اور انڈیا کے جو نفیریس ایکٹیویٹیز ہیں جہاں انہوں نے ابھی حالی میں جو دو سال چار سال پہلے اقدامات کی ہیں اس کے حوالے سے اور پوری ہندو آبادی کو اٹھا کر وہ جو مقبوضہ کشمیر میں آباد کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم پوری دنیا کو آگاہ کر سکے لیکن عملی طور پر اس پر کوئی کچھ نہیں یہاں آنکھیں بند کر لیتے کون بند ہے اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑے مجرم محود ہے کہ ہم کشمیر کی ازازی کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جو مقبوضہ کشمیر کا مسلمان ہماری طرف دیکھ کر تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ کشمیر ازاز ہوگا اور ہم ازازی کی ساتھ لیں گے اور انہوں نے جو قربانیاں دی وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ مسلسل تیس چالیس سالہ دور اس میں کوئی ایسا دھرانہ نہیں جہاں کسی نوجوان نے وہاں جان نہ دی ہو کسی کی لاش گھر سے نہ نکلی ہو لیکن بدقسمتی کہ آج تک ہم اس پوری جو تحریک ہے اس کی آنرشپ آج تک نہیں لے سکے اور کوئی پالیسی بنا کر تحریک ہم آنرشپ نہیں لے سکے ایک عرصے دراز تک ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح سپورٹ بھی کرتے تھے کئی نہ کئی آنرشپ بھی لیتے تھے لیکن پھر ایک وقت آیا کہ شاید انٹرنیشنل پریشرز ہم پہ اتنے بڑھ گئے کہ ہم نے تنہا چھوڑ دیا اور نہ صرف کہنے کی حد تک بلکہ عملی طور پر بھی بلکل ہی دور ہوتے چلے گئے بگیٹس اب آپ کی کیا رائے ہوگی آپ کیسے دیکھتے ہیں پانچ جنوری کی اہمیت اور ہم تو سالہ سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جی کاش یہ جو قوام اتعداد کی قراردادیں تھیں ان کی روشنی میں کوئی مسئلہ کا حل نکل آئے لیکن مایوسی اب تو برخیال سے بہت حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید اب تک نہیں ممکن ہو پایا تو یہ ہو نہ پائے اور شاید کہیں ایسے وقت پر نہ ممکن ہو جب ہمارے ہاتھ کچھ نہ رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناتے ابھی تک جو ہے اس کو ایک موقع دے رہے جبکہ جو ان کے جو عمران صاحب ہیں جو ریڈ فرمس منسٹر انڈیا کے پاہتے دونوں میں انہوں نے بسٹ بھی کیا تھا کشمیر کا یہ آپ نے کچھ بھی اگریسیب جو ہے پیانہ دیئے ہیں اسپیشنی جو آپ کے پوچھ کے اندر وہ آپ انڈیا سب آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل صحیح میں ذرا گردیجی صاحب جو آپ جہاں تک لے کے گئے تھے بات کو کہ اب تاخیر ہو گئی ہے یا اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے یا انٹرنیشنل پریشرز ہم میں الاؤ کرتے ہیں کہ آنرشپ اس سارے معاملے کی جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ ریکلیم کی جائے دوبارہ سے is it possible گردیجی صاحب کہ اب ہم یہ کر سکیں یا اب جو ورلڈ ڈائنمکس ہیں وہ بہت حد تک تبدیل ہو گئے ہوئے ہیں جب ہم بہت ساری چیزیں کر رہے تھے معاملات مختلف تھے آج کی دنیا ذرا اور آرڈر پہ ہے تو اب کچھ نئے تقاضے کچھ نئی سٹرائٹیجیز جن کی طرف شاید ہم نے توجہ ہی نہیں دی ڈیپلومیٹک فرنٹ تو ایک معاملہ ہے آنرشپ بھی کیا ہم کسی طریقے سے دے سکتے ہیں یا کوئی ایک آؤٹ آف دے باکس ایک تیسری چیز سوچنی پڑے گی کسی ایک نئے فرمولے گلیے کے ساتھ آنا پڑے گا آپ کی نظر اسلام صاحب دیکھئے جس طرح میں بگریز آپ کی پوری بات تو نہیں سن سکا چونکہ کچھ ڈسٹارشن ہے وہ گفتگو میں بہرحال سمپل جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ چھتر سال گزرنے کے بعد ہم ان قرادادوں کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں قرادادیں کوئی ریزولو نہیں ہیں کوئی حال نہیں ہے کشمیریوں کو جو اس قضیے کے مالک کے وارث ہیں ان کو آگے کرنا ہوگا اور ان کی سپورٹ پاکستان کو کرنی ہوگی جب تیک اصل گھر کا مالک آگے نکل کر آگے چل کر اپنے مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے پیشنی کرے گا چونکہ اب موجودہ دنیا میں جنگ کوئی حال نہیں ہے لڑائی اور دونوں ملک نیوکلئر ویپر رکھتے ہیں تو وہ کوئی حال نہیں ہے کہ ہم اس حال پر بینک کرتے ہوئے ہم کہیں کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے کشمیر کا جو ایشیو ریزالو ہوگا وہ ٹیبل پیر ہوگا گفتشنید سے ہوگا اور بہمی اتفاق سے اور ایک دوسری کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہمیں حال کرنا ہوگا ٹیبل پر تو آنے کی کوئی گنجائش نہ موجود ہے نہ آنے والے ایک وقت تک نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ہم تو چاہیں بھی کیا وہ آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کشمیریوں نے وہاں کے کشمیریوں نے تحریک کو شروع کیا ہوا ہے انہوں نے تحریک کو دفن نہیں ہونے دیا ان کے ہزاروں لوگ جیلوں میں جو گل سر رہے ہیں اور یہ اس بات کی شہدت ہے پوری دنیا میں کہ وہاں کی تحریک کشمیر کی ازازی کی تحریک زندہ ہے اور وہ تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں اب ان کو اگر آنرشپ مل جائے اور آنرشپ ان کو یہ ملے گی کہ آزاز کشمیر کا بیس کیمپ اور کشمیری دونوں اکٹھے ہو کر اس تحریک کو مل کر آگے چلائیں اور محضب دنیا کے سامنے اپنا ایشو لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے ایک وائبل حال نکل سکتا ہے یہ آپ زیاد رکھیں کہ انڈیا اس وقت ٹریلین آف روپیز جو ہے وہ کشمیر میں انوست کر رہا ہے وہاں کے روڈ انفرسٹرکچر دیکھ لیں ہائیڈرو الیکٹرسٹی دیکھ لیں ان کی انڈسٹری دیکھ لیں ان کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ دیکھ لیں ایویٹ کرنا ہوگا بڑے بھائی نے ایویٹ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ آزادی لینے کے لیے تحریک لینے کے لیے حاصل کرنے کے لیے یا ان قرادادوں پر عمل کرانے کے لیے ہمیں کون کون سے ایریاز میں جاکر کام کرنا ہوگا تو اگر ان تمہیں ایریاز کو اگنور کر کے تو ہم کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں وہ قرادادیں ہیں یا پلیبیسٹ جو ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ان قرادادوں کو بھی پڑھنا ہوگا کہ پلیبیسٹ کرانے سے پہلے پاکستان نے کیا کرنا ہے اور انڈیا نے کیا کرنا ہے ہم نے ان تمام اس ڈرافٹ ہی کو ہم نے نظر انداز کر کے ہم اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوگے ہم کہتے ہیں کہ ہم آزادی لے لیں گے اس طرح سے دنیا میں نہیں ہوتا آپ سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کو ٹیبل پر رکھیں یا تو اس ڈاکومنٹ کو لے کر تو اس پر عمل کرنے کے لئے آپ پہلا قدم آگے کریں یا آپ کشمیریوں کو انڈیپنڈنٹیوں کو آگے کرتے اور انہیں کہیں کہ بھئی سپورٹ کیوں آپ کا سرف رائٹ آپ کے پاس ہے آپ آگے بڑھیں ہم سپورٹ کریں گے تو یہ ایک حال ہے اس کا ایسے ہی ہم اگر اگر اپس میں الجے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پچیس کروڑ کی جو آبادی پاکستان کی ہے یہ سفر کر رہے ہیں انڈیا کے لوگ پہ بڑا سمجھتا ہے بڑا سپنی چونکہ وقت میرے پاس محدود ہے میں درہا یہ برگیڈ صاحب سے بھی رائے لے لوں برگیڈ صاحب is it possible with the current mindset that's prevailing in انڈیا یا جو یہ اب آگے آئیں گے مہدی نہیں آئیں گے لیکن جو جو دس سال میں جو یہ ایک غلازت کا ٹیکہ دماغوں میں لگا گئے ہیں وہ اس کے بعد کوئی کروس ٹیبل والی کوئی گنجائش کشمیر تو چھوڑے کسی اور معاملے میں بھی ہم ان کے ساتھ توقع رکھنی چاہیے یا possible ہے دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھے رہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگست دوہزار انیس اگلوکیشن دونوں آرٹیکلز کی اور ابھی انڈیا سپریم کورٹ اور اس کا جو ٹیسی ہے نا تو شاید کشمیر کا مدہ جو ہے بہشے کے لیے دپنوں کے بالکل بھی ایسا نہیں یہ رانگ پرسپشن ہے کیونکہ انڈیا جو ہے جب الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا اور فیک ویب سائٹس کے تاریے اس طرح کی پرسپشنز ڈبلپ کرتا رہتا ہے تو پہلے تو یہ بات ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام آپشن ایکزاوسٹ ہوگی آپ آپشنز کیا کیا ہو سکتی میں جلدی سے اس کو کاؤنٹ کر دوں سب سے پہلے ڈومیسٹک لیو کشمیر کمیٹی کو سٹرونگ ہونا چاہیے بارڈر پار چلے جائیں تو جو آپ کے حولیت وہاں پہ ہے ان کے ساتھ آپ کو سٹرونگ کوارڈنیشن کرنے کی جورت ہے پلوٹیکل اور سفارتی لیول کے اوپر سیاسی سفارتی لیول اور دوسری وہاں پہ جو ایک سوڑوں کی سب بھی گورنمنٹ جو کہ پہلے عبداللہ صاحب کے پاس تھی اور اس کے مفتی امیوہ صاحب کے پاس لیکن ان کو بھی بچی طرح سے بتا لگے کہ وہ بھی کورنر ہو چکے کیونکہ جب انہوں نے ذرا سی ان کو سجیسٹ کرنے کوشک تو سائٹ پہ ہو گئے اب انڈرنیشن لیول کے پر آج ہیں تو چائنہ جس کے لیڈاق کی ڈائریکٹ انٹریسٹ ہے تو چائنہ کے ساتھ آپ بائی لیٹرل لیول کے پر امیٹرل لیول کے پر انگیج کریں کیونکہ لیڈاق کے کو ایک سٹیکھولڈر بنائیں باکہ آپ کو ریجنل لیول پہ اس پہ آپ تشیرٹ بردیکر کو سفاقی دار سکیں مزید اگر بیلس کی طرف جائیں انڈرنیشن سکیورٹی کانسپ کے اندر امیریکنز کو اپنی سائٹ پہ رکھیں کیونکہ انڈیا جو ہے اس کے تعلقات آپ بیلس کے ساتھ اور امیریکنز کے ساتھ اس طرح سے ٹرام نہیں ہیں جیسے کہ دو چار منے پہلے جن سے ہی کینیڈا میں ایکسپوز اکھانستان کی ریجنشپ کو قتل کر کے پرسپک آپریشنز کہیے گا جو اتنے نیویورک میں کیا ہوا ایکسپوز گوا دوسروں نے بیلی جو بائیڈن نے جوٹ کے رپبلک ڈے گفر آنا تو اس کا لیہا پناہ آنا یہ تمام چیزیں خواست طور پر بدانا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آج پانچ جنوری کی مناسبت سے اور قوم متحدہ کی قرار دادیں یقینا یہ اہم دن سگنفیکنٹ ہیں ان پر اٹلیسٹ ہمیں ریکال کرتے رہنا چاہیے اور ایک نئے عظم کا عیدہ کرنا چاہیے کہ کیا پوسیبلیٹیز ہیں اب بھی کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور جو مختلف چیزیں دونوں معزز مہمانوں کی جانب سے سامنے آئیں بہت کچھ ہے جو اب بھی کیا جا سکتا ہے مختلف فرنٹس پہ اور وہ کرنے کی ضرورت ہے اور آخری دم تک کوشش کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا سلوشن نکلے اس کا حل ہو ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا بریک سے واپس آ کر ہم سیاسی جو منظرنامہ ہیں جو ہیپننگز ہیں آج کی سینٹ سے لے کر دیگر معاملات ان پر بات کریں ساتھ رہی جی ناظین ویلکم بیک اب بات کریں گے کچھ اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ ہے جو صورتحال ہے اور آج کے دن میں خاص طور پر جو سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ اہم ڈیویلپپنٹ دو بار کسرت رائے سے انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کی گئی سینٹر دلاور خان صاحب ہے یہ جن کا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے جنہوں نے اس کو پیش کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اس کو کسرت رائے سے منظور کیا گیا اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایلین کے مختلف سینٹرز بھی انہوں نے بھی اس قرارداد کو منظور کرنے کے حق میں ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے بھی چند سینٹرز جن میں خاص طور پر سینٹر بیرامن تنگی صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن بعد میں یہ بھی کلائریفکیشن آئی شیری رحمان صاحبہ کی پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے نہیں اس کی حمایت کی اور پی ایم ایلین بھی سینٹر افنان کی اگر ہم بات کریں تو جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بظاہر اس حق میں نظر نہیں آئے لیکن یہ عجیب سا ایک ماجرہ ایک معاملہ آج کے دن میں سینٹرز میں ہوا ہے گوکی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انتخابات آٹھ فر وی کوئی ہوں گے سینٹرز کرے یہ قرارداد منظور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن پر لیکن عجیب معاملہ ہے کہ ایک پی ایم ایلین سے تعلق رکھنے والے سینٹرز پیش کرتے ہیں دوسرے سینٹرز مخالفت کر رہے ہیں اب ایک سینٹرز نے کیا اپنی مرضی سے یہ پیش کر دیا اس کو اور پھر قصد ترائے سے یہ کیسے منظور ہو گئی اس کو منظور کرنے میں کن لوگ کا پی ایم ایلین پہلے ان کا نام آ رہا تھا کہ ان کے کچھ سینٹرز پھر انہوں نے بھی کہا کہ مزید اس پر منڈے کے دن بات ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں باقی جو کسرت رائے سے اس کو منظور کرنے میں کامیاب ہوئے یہ ایک سوال ہے میں چاہوں گا جس پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں اس وقت چل رہے ہیں جو بانی پاکستان طریقے انصاف ہیں اس کی ایتھنٹی سٹی کے حوالے سے اتنا ہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کی باتیں ہیں یہی توقع ہے بانی چیئرمن جو بانی چیئرمن ہے طریقے انصاف کے ان سے اسی طرح کی چیزوں کی توقع ہے تو بظاہر جس طرح کی چیزیں اس مضمون میں لکھی ہوئی ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ انہی کی ہی باتیں ہیں لیول فلینگ فیلڈ نہ ملنا اور باقی تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر اور شاید ان میں صداقت بھی ہے لیکن جو بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اس میں وہ نو مئی کے فصادات کو جھوٹا پروپوگینڈا قرار دیتے ہیں یہ جو انورٹڈ کاماز میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں مضب وہ نو مئی پر کوئی ٹچ کیے بغیر اپنے انتخابات یا لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کلیر لی جس پر پاکستان کی ریاست کا اقواز موقف ہے نگران حکومت کا موقف ہے جماعتوں کا موقف ہے اس کو جھوٹا پروپوگینڈا قرار دے رہے ہیں میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں اور ساتھ ساتھ سکسٹی ٹو ون ایف کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے تو ناہیلی تاہیات ہے پانچ سال ہے جانگیر ترین صاحب نواز شریف صاحب باقی لوگ یہ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھنا ہے اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے گیس پارٹسپرنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نظیر لغاری صاحب سینئر جانلسٹ ہیں سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کازیم چودی صاحب سینئر کولومسٹ ہیں سینئر انیلسٹ ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اور افتخار شراجی صاحب بھی سینئر جانلسٹ اور انیلسٹ ہیں ہماری صاحب پروگرام میں موجود ہیں لگاری صاحب کفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا انتخابات آٹھ فر ویڈی کو ہوں گے لیکن یہ ہوا کیا ہے سینٹ میں آج کے دن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا خبر ہے آپ کے پاس اس میں کوئی اور چیز تو معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن ایک جو بہت اہم واضح بات یہ ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ پریزائیڈ کر رہے تھے اور چودہ سینٹر ایوان میں موجود تھے جو پیش کرنے والے تھے وہ پی ایم ایل این کے تھے اور یہ جو ہمارے سامنے بات لائی گئی ہے دلاور خان کے بارے میں مختلف زمانے میں مختلف باتیں ہوتی نہیں ہیں کہ کبھی ان کا تعلق برسان مہمی پاری سے بتایا گیا کبھی یہ بتایا گیا کسی اور رماز سے ہیں اور اب یہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ جناب ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے لیکن جو جس نے مخالفت کی ان کا تعلق بھی پی ایم ایل این تھیڑا ہے لیکن یہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے کہ جناب سے کورم پورا نہیں تھا تو سینٹر میں بزنس کیسے ہوا بتائے جاتا ہے کہ ٹوٹل چودہ ارکان سینٹر میں موجود تھے ایوان موجود تھے تو چودہ ارکان کے ساتھ بزنس کیسے ہو سکتا ہے سو مبران کا ایوان ہے اور چیئرمن سینٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک بات تو ہو سکتی تھی کہ کوئی میں پر نشاندہ ہی کر دے کہ کورم پورا نہیں ہے تو بزنس آگی نہیں چل سکتا ہے سینٹر کا بزنس کروائی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو افنانولا صاحب نے بحث میں اس سالانی کی بجائے یہ کیوں نہیں نشاندہ ہی کہ جناب کورم پورا نہیں آپ اجلاس جالی نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ ہے کہ گھنٹیاں بجائی جاتی تب بھی کورم پورا نہ ہوتا تو اجلاس ملتے بھی ہو جاتا تو یہ قرارداز لانا یہ پی ایم ایل این جتنا بھی اپنے آپ کو الگ کرے اب تک تو ہم الگ نہیں کر سکتے اس کو لیکن ایک بات یہ بھی ہے یہ قرارداز کسی کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے نہ ایڈیکٹیو کے لیے نہ قابلی اترام سپریم کورٹ کے لیے نہ الیکشن کمیشن کے لیے کسی کے لیے یہ بائنڈنگ نہیں ہے یہ سفارش یا مطالبہ کوئی بھی کرے سپریم کورٹ بہرحالے قابلی اترام اترام ہے اور ملک کا جو تین بڑے ادارے ہیں اگلیہ اور انتظامیہ اس میں سے تو ظاہر ہے پلر یہ یہ ہم میڈیا بھی ایک زمانے میں پلر ہوا کر دیں ایجل غری صاحب آپ نے سینیٹر افنان کی بات کی انہوں نے آ رہے ہاتھوں لے لیا نگران سیٹ اپ کور وزیراعظم یا وزارت عظمہ کے منصب پر بیٹھنے کی لمبی خواہش کا اظہار انہوں نے کر دیا کہ یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں بروقت انتخابات ہوگی بلکل ایسا ہے انتخابات بروقت ہوں گے وہ ہونے چاہیے اگر یہ نگران سیٹ اپ ایسا کر رہا ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں کون لوگ ہیں نہ تو بہرامن تنگی ہیں نہ تو اسی طرح سے کوئی اور سینیٹر ہیں یہ ہوا کیا ہے یہ باہر میں اس کے بارے میں پولٹیکل پارٹیز کو جنگرکار موجود تھے انہیں ضرور اس کی بات بھی کرنی چاہیے انہیں وضاحتیں بھی کرنی چاہیے اور اس سارے عمل سے لا تعلقے کرنی چاہیے الیکشن کے بارے میں مزید شکو کو شباہ جو ہیں وہ ملک کے لیے بھی اور استحقام کے لیے بھی اور بہت سے اور چیزیں جو بہت خطرے کا اس میں ہیں تو اس سے تو بھال دور ہونا چاہیے تمام پارٹیوں کو شاید صاحب کیا رائے ہیں آپ کی سر بات تو پہلے سے ہی آٹھ فروری کے بعد کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن بحث تو بہت چھڑ گئی اور اب زور پکڑتی جا رہی ہے لوگ شرطے لگا رہے ہیں الیکشن ہے آٹھ فروری کوئی نہیں دیکھیں جن لوگوں نے انیشیٹیو لیا ہے نا یہ سمجھو جس طرح تحریک انصاف کے راجہ ریاض اور نور عالم یہ بھی پیپلز پارٹی کے اور نور لیگ کے راجہ ریاض اور نور عالم ہیں جو میرے خیال میں پارٹی ہائی کمان کی انسٹرکشنز کی بجائے یا تو سیل ف انیشیٹیو یا پھر ہوا کا رخ دیکھ کے اقدامات کرتے ہیں لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ قرارداد کی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ قرارداد کیوں پیش کی گئی یہ قرارداد قصر ترہیس سے منظور کیوں کی گئی جب اس ملک کی سپریم کورٹ تمام سے کورڈرز کو بلا کے اور ایک متفقہ طور پر تاریخ کا تعاین کر رہی ہے آٹھ فروری کو اور اس دوران الیکشن کمیشن کے جو اس سے پہلے دو صوبوں میں بعض وجہات کی بنیاد پر الیکشن نہیں کرا سکا لیکن اس بار ان کی جانب سے بھی بڑا ایک سٹرانگ ریزولف شو کیا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور اس سوالے سے تمام انیشیٹیف لیے جا رہے ہیں تو پھر ایسے میں اس قرارداد کو لانے کے مقاصد کیا ہیں گویا کہ لگتا ہے سکیم ہے جس سکیم کے تحت جی ایو ایف اے کے سرورہ مولانا فضل عمان صاحب بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سینیٹرز یہ قرارداد لے کے حوالے بالا میں پہنچ جاتے ہیں نظیر لغاری صاحب بڑے ساندھات بھی ہیں ان کو شاید بھول گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی سرکار کے دوران اسی طرح دسز بارہ بارہ لوگ قومی اسمبلی میں اور سینیٹرز میں ہوا کرتے تھے کوئی قورم کی نشان دے ہی نہیں کرتا تھا اور اس ملک کے اندر قانون سازیاں ہوئی ہیں جس میں الیکشن ایٹ کے اندر ترمیم یا باقی ایسا یہ اقدامات ہوئے ہیں اسی طرح دس دس بارہ بارہ لوگوں نے بیٹھ کے کیے ہیں آلان فانا تو میرا خیال میں یہ اس ملک کے اندر جو پہلے سے ایک حیجانی کیفیت ہے پہلے سے جو ایک سیاسی استراب پایا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک اضافہ ہوگا اس سے اور تو کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ بہرحال تمام سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو مسلمی قنون ہو جن کے سربراہ چار سال کی جلاوطنی خود ساکہ کٹنے کے بعد بدن واپس آئے ہیں یا پھر جیل میں بیٹھے عمران خانون کی جماعت تمام بڑی جماعتیں اس ملک کے اندر بروقت الیکشن کا انعقاد چاہتی ہیں تو ایسے میں میرا خال میں الیکشن کمیشن کو صرف یہ کہتا ہے داخلہ کافی نہیں تھا کہ اس قرارداتی کو قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے بلکہ جو وہاں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں گویا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور کہایا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر لارڈر کی صورتحال بھی درست نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن سے یہ کلیریٹی آنی چاہیے تھی کہ انہیں وزارت دفاع کے جانب داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ اس ملک کے اندر الیکشن کو التوار میں ڈالنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چیزیں کلیر نہیں ہیں مور امپورٹنٹلی جو دیگر سیاستی جماعتیں ان کو بھی بڑے ایک واضح طور پہ ہائی کمان کی جانب سے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی جس میں بڑا لاؤڈر کلیر میسے جاتا کہ اس طرح کا کوئی بھی ایک رپورٹش کرے گا تو اس کا راستہ روکا جائے گا اور اس ملک کے اندر الیکشن کے نگات کو ہر صورت آٹھ فروری کو یقینی بنایا جائے گا لیکن شراج صاحب اگر یہ یقینی الیکشنز میں پیچیدگیاں بہت رہتی ہیں مرضہ دہشتگردی کا معاملہ ہے گو کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹیز بھی کیا دیکھتی ہیں جن چیلنجز کا سامنا ہے یہ پھر بھی کوئی جواز ہو سکتی ہیں ان میں کوئی وزن ہو سکتا ہے یا نہیں ناثنگ ڈوئنگ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں ہر حال ارسلان آپ بھی ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں اور اس ملک کے اندر کم اصدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار آٹھ سے لے کہ آن وڈ اتنے بھی الیکشن ہیں ان الیکشنز کو ہم نے کور بھی کیا ہے بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے گویا کہ جب محترمہ ویرز بھٹو صاحبہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی تو بقاعدہ انہوں نے جو کہا تھا آگے چل کے وہ سک ثابت ہوا ان کی جان چلی گئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس ملک کے اندر عام انتخابات کا انعقاد ہوا اس کے نتیجے میں ایک پارلیمان موجود میں آئی دوہزار تیرہ کے الیکشن کو لیکھ لیں قابل پر اختون خواہ کے اندر جو فاسٹ لیئر کے لوگ تھے بشیر بلور صاحب اور اسی طرح باقی جو ان کے عقابرین تھے ان پر حملے ہوئے ان کی جانیں گئی وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی کے خطرات تھے اس سے کہیں بڑا سکیل تھا اس سے پہلے اس ملک کے اندر لیکن کم از کم ان وجوہات کے بنات پر ملک اندر جو ہے وہ آئین کی اس طرح کی والیشن نہیں کی گئی کہ آپ کہیں کہ اس ملک اندر جو انتخابات ہیں وہ ہونے سکتے اور ایک عجیب سا غیر آئینی غیر قانونی جو سٹر جواز نہیں ہے کوئی بھی جو آپ جتنے بھی یہ جواز دے رہے ہیں پر یہ پھر بھی اتنے بڑے جواز نہیں بنتے کہ آپ رائے فرار اختیار کریں انتخابات سے آپ کو جانا ہی ہے عظیم چوئی صاحب بائی ہوپ کہ میں اب آپ کو سن پاؤں گا اور آپ بھی سموت لی گفتو کر سکیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ جتنا جانتے ہیں یہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ سینٹ میں گو کیس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے کہ اجانک سے جناب صاحب ایک قرارداد آئے پی ایم لین کے سینٹر لے کے آئے بھرکستہ ترائی سے دو بار منظور ہو جائے اور پسے پردہ کچھ ہو نہ یہ تو ہو نہیں سکتا نہیں ہے اس میں ایسی کوئی سازش وازش نہیں ہے میں پہلی ارز کر رہا تھا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ دلاور صاحب نام کے جو شہاب ہیں ان کا کریکٹر جو پاکستان سینٹ میں ہم نے دیکھا چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں اس کے بعد وٹ اف نو کانفیڈنس میں اور دیگر معاملات پر یہ کہیں مجھے مستحقم نظر نہیں آتے کہ اپنی سوچ کے حوالے سے مستحقم ہو اور پریٹیکل پارٹی کے وہ پابند بھی نہیں ہے اور ان حالات میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی وہ باجور سے تعلق رکھتے ہیں کہ باجور کے لوگوں کو وہ کسی طرح متوجہ کر سکے ممکن ہے ان کا جے یو آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہو میں کہہ نہیں سکتا پتہ لگ جائے گا تو چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھتوں یہ جو رولز پروسیجر ایکٹ پاس ہوا ہاؤس میں سے پینتالیس لوگ ٹوٹل موجود تھے یہ بات کہنا کہ یارہ تھے بارہ تھے چودہ تھے پینتالیس تھے پچاس تھے صورت یہ ہے کہ جس وقت عام کوئی قانون سازی ہو رہی ہو تو پارلیمنٹ کے قوانین کے مطابق رولز کے مطابق حاضر ممبران کی اکثریت اگر اس کے حق میں ووٹ دے دے تو وہ قراردار بنظور ہو جاتی ہے آج پاکستان کے وزیر اطلاعات نے اس ریزولوشن کی مخالفت کی لیکن نہ انہیں گفتگو کرنے دی گئی اور نہ انہوں نے کی بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی چاہیے تو یہ تھا کہ چیئر بین ان کی تقریر کرواتے اور وہ اس پہ اپنا معافظ ضمیر اور حکومت کی بات کھول کر بیان کر دیتے اس بات کو یوں جوڑ کے دیکھئے زرداری صاحب نے بزرداری صاحب ان کو کیا پیغام دے رہے تھے سنجرانی صاحب کو اور اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا اور سنجرانی صاحب ہی آج ایوان کی صدارت فرمار رہے تھے میں اس کو اگر یوں جوڑ کے دیکھوں تو وہ شاید یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح میں کوئی حساب برابر کر دکھوں پاکستان میں انتخاب آٹھ فروری کو ہوگا جس کا جو جی چاہے وہ کر کے اب دیکھ لے یہ انتخاب تو ہونے جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے موں میں خاک کو بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے جس کا کوئی امکان نہیں ہے سردواغو میں انتخابات میں لغاری صاحب جانتے ہیں جی چوئی سردواغو لغاری صاحب جانتے ہیں اس بات کو انیس ستر کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تھا شیخ مجیب الرحمان نے یہ کہا کہ ہمیں انتخاب کی ضرورت ہے سیلاب کے معاملات سے ہم بات اراک ایران جنگ میں سینکڑوں رفرینڈم ہوا کئی انتخابات ہوئے پارلیمنٹ کی پوری بلڈنگ اڑا دی گئی لیکن انتخابات ہوئے انتخابات کا ہونا قوم کے اگلے راستے کو متعین کرتا ہے اور انتخابات کا نہ ہونا ایک بے یقینی کو مایوسی کو اور سیاسی نفرت کو پیدا کرتا ہے پاکستان اس کا اس وقت متحمل نہیں ہو چکتا پلیٹیکل پارٹیز نے اپنا پروسس پورا کر لیا ہو ہے الیکشن کمیشن اپنے پروسس پورے کر رہا ہے ٹرائبنلز اپنے کام کر رہے ہیں اور ٹرائبنلز کے کام کرنے کے بعد انتخابات کی اور پرنٹنگ پیپرز کے بیلڈ پیپرز کے چپنے کا کام شروع ہو جائے گا اور انتخابات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی میرے نزدیک میں دعا گا ہوں جس طرح آپ نے کہا اسی طرح ہو اور یہ کوئی بڑا سانیہ بھی نہ ہو اور کوئی اور بھی نہ ایسی چیز ہو بروقت انتخابات ہو جائیں گنتائج بھی تسلیم کیے جائیں اور ایک حکومت فارم ہو جو کہ ملک کو مسائل سے نکال جی گفت سلسلہ جاری بریک سے واپس آکر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی آگے بڑھتے ہوئے میں نظیر لغاری صاحب پہ جانے باؤں گا لغاری صاحب یہ آج کے دن میں جو چیز ایک گردش کاغذات نمزدگی منظور بھی ان کے ہو گئے لیول پلائنگ فیلڈ کا گلہ ان کا جائز ہے میرے خیال سے ہم تین ہو اس بات سے متفق چاروں متفق ہوں گے لیکن مجھے یہ بتائیے گا یہ جو انہوں نے بات کی ہے جھوٹا پروپوگینڈا نو مئی کے فسادات یہ اب کیا دوبارہ سے کوئی چنگاری بھڑکے گی کہ ابھی تک بھی ان کو ریولائزیشن نہیں ہے تمام تر چیزیں سامنے ہونے کے باوجود ریاست اس پر ایک بڑا سخت سٹانس رکھتی ہے لیکن وہ اس سے ظہار لا تعلقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کو فسانے کے لیے کیا گیا جس ان کو سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا اور پھر ان کو باقیدہ احتمام کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو ایک گیسٹ آوس بجھتوایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جناب جائیں اور وہاں پر جا کر آپ دوستوں کو ساتھ لے جائیں اور وہاں گپ شپ کریں اور سو جائیں اور پھر صبح وہاں پہنچے پھر وہ کوڑ پہنچے کوڑ پہنچنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ آن ریکارڈ تھا میڈیا کے سامنے دنیا کے سامنے سب نے سنا انہوں نے کہا کہ نو مئی مجھے گرفتار کرنے کی وجہ سے ہوا پر اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ نو مئی ہوگا تو یہ بات تو کس بات کی وزہ چاہیے اور کون سی ایسی چیز ہے جو آکر اس کی دلیل دے گی یا اس کی گواہی دے گی شہادت دے گی کہ جناب یہ شامل نہیں تھے انہوں نے کہا تھا کہ نو مئی اس لئے ہوا کہ آپ نے نو مئی کو مجھے گرفتار کیا تھا اور ساتھ ہی یہ کہ دوبارہ کر کرو گے تو دوبارہ یہ سب کچھ ہو گا جو جلایا گیا جس طرح جناہ ہاؤس کو اور کمانڈر کے گھر پر جس طرح سے ایم آلنک شہید کی جو 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 جہال تھا اس کو جس طرح لگائی گئی جس طرح سے وہاں پر ہوا بھائی 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 آپ درست فرما رہے لیکن ان کا اکبار الموقف ہے افتخار شرح سب آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مضمون کو پہلے تو یہ مضمون کیا یہ نومل ماضی میں بھی ہے ایسا روٹین کی پریکٹس ہے کہ ایس بھائی 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 اور ان کا ایک مضمون جا پاکستان میں نہیں بلکہ بردانوی جریدے میں اس طرح سے شائعہ ہو جائے پھر اس کی تینٹی سٹی پر صرف اترہ کہ جی جو مضمون کا لہجہ اور مواد ہے وہ انہی کے خیالات سے مطابقت رکھتا ہے تو یہ انہی کہی ہے اور پھر خاص طور پر یہ جھوٹے پروپوگنڈ پر آپ کیا کہیں گے یعنی کہ لگ نہیں راکے کو برف فگ لے گی یا تو وہ موقع پہ اختیار کریں کہ نو مہی غلطی تھی اور پھر کوئی آگے دو قدم بڑھائیں تو تو اس سے اب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں بلکل ان کا اس میں کچھ رول ہی نہیں تھا تو پلان کیا گیا ایک سٹیج سیٹ کیا گیا ان کو ڈیمج کرنے ان کو وزارت عظمہ کی دور سے باہر کرنے کے مہاں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو شائع کیا جاتا ہے اور ایسے اپنے پاس رو رکھے جاتے ہیں کہ کل کو اگر ان کی کریڈی بریٹی کو پیسن کیا جا سکے تو کم اپنے آپ کو سیف گار کر سکیں لیکن جیل میں لوگوں نے پیٹھ کتابیں بھی لکھی ہیں تو یہ مضبون ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہیں کہ ان کا ہے یا نہیں بار الخیرات بھی اس سے مطابقت رکھتے ہیں اور رہ گیا معاملہ یہ کہ جو نو مائیس سے مطالق وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سو ان ڈیپٹ جا کے تھوڑا سا لیکن جو تحقیق انصاف کے اوپر نو مائی کو لے اثران الزام ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس دن کی پہلے سے ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی شاید کیا گیا تھا لوگوں کو ذمہ داریہ سوپی گئی تھی ایک منصوبہ بندی تھی تو میرا ناکستر یہاں پہ نکتہ ہے کہ اب اس واقعے کو کوئی کم بیش آٹھ ماہ کا وقت ہو چکا ہے اس دوران پی ڈی ایم کی سرکار بھی سولا مار رہی اس وقت ہماری نگران حقومت بھی بیٹھ ہی ہے اس ملک کے اندر سیکیریٹی کے دیگر ادارے بھی موجود ہیں بہتر ہوتا کہ اس تحریک انصاف کے اوپر جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ریاستی دارے کے خلاف ایک باقیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈی ہوتے یا ٹرائل ہو چکے ہوتے لیکن جب آپ پچھلے آٹھ ماہ سے اس معاملے پہ کوئی باقیدہ طور پہ ایک قوٹ اف لا میں لا لائے ہوں لوگوں کو آپ نے ساتھ ساتھ ماہ تک رکھا پا بندے سلاسل اور اس کے بعد عدالتوں کو نے زمانت پر رہائی دی تو میں سمجھتا ہوں کہ زاری سی بات کلف یون جو کہیں نہ کہیں ابھی تک موجود ہے جس کو دور ہونا چاہیے بارہ تحریک انصاف اس ملک کے بڑی جماعت ہے اور اس جماعت نے کچھ ایسا کیا ہے تو میرا خال میں تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جس میں وہ انہوں طرف سے صورتحال کو کنفیوزنگ شکل میں رکھا جائے گا اور سلام تو پھر معذرت کے ساتھ ہم کہیں گے کہ ہر دو طرف سے جو کلیمز بھی کیا جائیں گے ان کو لوگ اپنے انداز میں دیکھیں گے اور اپنے اپنے انداز سے تشریح کریں گے تو بہتر پہ ایک قانونی طور پہ اس بات کو استیبلش کیا جائے کہ واقعی نو وی کو دن کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے چھپے گردار کون کون سے ہیں اچھا میرے خیال سے یہ تو اب ڈینائیل موڈ میں اس وقت بانی پی ٹی آئی ہیں یا چند لوگ ہیں چیزیں ایڈینٹیفائی بھی ہو گئیں پتہ بھی لگ گئیں دیاست نے ایک موقف بھی سارے معاملے پر اپنا لیا یہ تو دوبارہ سے انہوں نے اس کو پروپوگینڈا کرا دیا ادھوہ اس تو بیجورٹی کو کوئی بہام نہیں ہے سارے معاملے پر آگیا ہوا سوائے ایک مخصوص مائنڈ صاف کے لیے جیل سے اب بھی ہو سکتے یہ وہ ہی جیل ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ سسٹم ہے ہم نے کچھ بدلہ تو ہے نہیں بھٹو صاحب کی کتاب انگلینڈ میں نہیں چھپ سکتی پاکستان میں چھپ نہیں سکتی تھی وہ انڈیا میں جا کر چھپ امران خان صاحب کا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو پاکستان میں چھپ نہیں سکتا تھا اور انگلینڈ میں ان کے جو اثرات ہیں ان سے ہم واقف ہیں وہاں چھپوا سکتے تھے پیسے دے کے بھی چھپوا سکتے تھے انہیں نے چھپوا لیا اب جو شخص جیل میں ہے وہ کوئی محبت تامہ تو نہیں لکھے گا وہ صدی اللہ خان غالب کی زبان میں تو بات ہی لکھے گا وہ کڑوی اور کسیلی اور ایسی ڈسپیوٹڈ بات لکھے گا کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو سکے اور وہ لوگ جن کے جیل میں وہ موجود ہے ان کو نقصان پہنچا جا سکے بین لقوامی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے یہاں جلسے میں کھڑے ہو کے اسلام بات بات نہیں ہوں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جیل سے پیپرز کا باہر چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں سچائی کی بہت کم چیزیں موجود ہیں اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور اگر میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا تو یقیناً شاہ محمود قریشی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ نو مہے کا معاملہ ایک سوچا سمجھا معاملہ تھا عصد اور لوگ ہیں جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے یا رکھتے ہیں یا رکھتے رہیں گے ان کی زبان سے ہم سن چکے ہوئے ہیں کہ نو مہے کا واقع کی بقاعدہ پلانی کی گئی تھی اور اس میں محترم عمران خان صاحب خود موجود ہوتے تھے جو لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں ان کے بیان بھی آ چکے ہیں ضرور تو اس بات کی ہے کہ آدمی ٹرائل کو جلد پورا کیا جائے اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا آج اور یہی ایک حل ہے اس ملک میں امن قائم کرنے کا کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں انہیں فوری سزا دی جائے قانون ایک ہونا چاہیے جس طرح وہ کہتے تھے کہ غریب کا قانون اور طاقتور کا قانون دوسرا تو وہ خود طاقتور ہیں جو جیل میں ان کے اسپاس سہولتے ہیں جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ پلاقات کرتے ہیں جس طرح وہ انہوں نے ٹکٹ ایوارڈ کرنے کے معاملات کو لے کر چلنا ہے یا جو کچھ وہ جیل سے دے رہے ہیں اور ہم باہر دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ سوچ سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا ہے ایک دو چار وکیل ملیں سو ملیں سیکروں کی تعداد میں یا درجلوں کی تعداد میں وقلہ صاحبان کے ساتھ رابطہ ہو سیاسی بھی ہو غیر تیاتی بھی ہو اور جیل کے دیگر ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں جیل سے پیغام آب بھی جاتا ہے چلا بھی جاتا ہے پوائنٹ آگیا آپ کا میں بہت شکریہ دعا کرنا جاؤں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیس کا حضرت گفتگو آپ نے سنی اس وقت بہت تینوں موزز میں مان اس بات پر متفق تھے کہ اب ہم مزید جلے کے متحمل نہیں ہو سکتے انتخابات کے بعد ہی ہم کسی قسم کی سٹیبلیٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکس ہوب کہ ہم اس کی جانب بڑھیں اور پھر ہمیں کوئی سٹیبلیٹی نظر آئے آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بات